بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت بارڈن لیس سٹائل شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو آپ اپنے دامن سلیز ٹراؤزر اور ایرپی یوز کر سکتے ہیں یہ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے یہ چکور فیبرک لینا ہے ایچ سائٹ سے ایکول آپ نے انچز مارک کر لینے ہے اور ان کو کٹ کر لینا ہے سیمپل یہ پیسیز کٹ کرنے کے بعد ہم ایک بکرم لیں گے بکرم کی چڑھائی آپ نے انہی پیسیز کی چڑھائی کے اکارڈنگ لے لینی ہے آپ نے لمبائی کٹ کر لینی ہے جتنی آپ کو چاہیے بکرم کے اوپر ان پیسیز کو سیمپل رکھ کے آپ نے آئرن کر دینا ہے آپ چاہیں تو وہ فیوزنگ پیپر بھی لے سکتی ہے کیونکہ بکرم تھوڑا سا تک ہوتا ہے اور جو فیوزنگ پیپر ہے وہ تھوڑا باریک ہے تو اس پہ ایزیلی ورک ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کو اس کے اوپر اچھے سے آئرن کر لیا ہے اب اس کے سینٹر میں یہ جو آپ کو تھرٹ دوزر آ رہے ہوں گے پریشانہ ہو ان کے اوپر ہم یہ بلیک فیبرک اس طرح سے رکھ کے ان سب کے اوپر ہم یہ سٹچ کریں گے سمپل آپ نے اس کو فول کرنا ہے بلیک فیبرک کی آپ نے سٹرپس کٹ کرنے میں ہے اس کو فول کرنے کے بعد ایک سائٹ پہ رکھنے کے بعد اسے سیکن سائٹ پہ ٹرن کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دینا ہے اس طرح سے آپ یہ جو ہے جتنے بھی پیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں سپے ون بے ون اس طرح سے آپ کر لیں گے تو آپ کا یہ جو سینٹر میں تھرٹ مظر آ رہے ہو یہ سیکیور ہو جائے گا تو یہ ہماری پٹیاں ہو گئی ہے کمپلیٹ اب ہم نے ان بلیک سٹرپس کے اندر یہ وائٹ تھرٹ یوز کرنا ہے اس کو آپ نے سمپل فرکی میں فیل کر لینا ہے اور بلیک سائٹ پہ ہم نے بکرن والے سائٹ جو ہے اس کے اوپر سے اس طرح سے اس کو سلائی لگا دی جانے آپ چاہے تو بلکل سیمپل سٹریٹ سٹریٹ سلائی بھی لگا سکتے ہیں ہم نے ایک سٹریٹ لگا ہی ہے اور ایک زگ زگ ہی ہے تو خوبصواشو پسکر آنس میں چیست کیا ہے آپ مجھے پر کرنے کے لئے اس کے لئے کیا چینل تو آپ کو پڑاکی کیا اور بلکل رہا حرمانہ پر کر رہا ہے بتنایا ہے ہمارے سٹائل کوڈکا ہے اب ہم اس کو اقل کر لیں گے بس آپ نے جو ایکسرا فیبرک ہے سائٹ سے کٹ کر لینا ہے اور اچھی اس کو فنشنگ دینی ہے لیکن ابھی ہمارا یہ سٹائل کمپلیٹ نہیں ہوا پٹ کرنے کے بعد یہ سارا اکول کرنے کے بعد ہم اس کے سائٹس پہ بھی بلاک فیبرک یوز کریں گے جس طرح سے ہمیں سینٹر میں کیا ہے بالکل اسی طرح بلکہ سائٹس پہ ہم تھوڑا سین کریں گے پائپنگ شیپ میں سائٹس پہ جو بلاک فیبرک ہمیں یوز کیا اس کو ہمیں فولڈ نہیں کرنا سنگل سٹچ کرنا ہے سنگل سٹچ کرنے کے بعد جو آپ بیک سین پہ فولڈ کریں گے تو بہت ہی زبردست بائیک سی پائپنگ آپ کے سامنے آئے گی اب ہم اس کے سینٹر میں کچھ پیچ ورک کا یوز کریں گے یہ پہلے سے سرکل ہم نے بنائے ہوئے تھے تو سمپل آپ نے ان کو سینٹر میں رکھ کے پینپ کر دینا ہے آپ چاہیں تو ہمارے ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے پیچ ورک امیزنگ پیچ ورک نیم سے آپ وہ سرچ کر سکتی ہیں اس کو ضرور دیکھیں آپ کو کمپلیٹ ٹوٹوریل مل جائے گا یہ پیچ ورک ہم نے کس طرح سے رڈی کیے تھے یہ سرکل اور اس کے علاوہ بھی بہت سی شیپس ہیں جو آپ گھر میں ایزی بنا سکتی ہیں اب آپ نے اس کے سینٹر میں ایک پرل اٹیج کرنا ہے اس کو سیکیور کرنے کے لئے اس کے اوپر ہم کوئی سٹیچنگ نہیں کریں گے اس سرکل کے اوپر ہم کوئی اس کو سٹیچنگ سے سیکیور نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم یہ سٹائل بنائیں گے سینٹر میں آپ نے سیمپل پرل اٹیج کرنا ہے اور سائٹس پہ یہ وائٹ تھرڈ یوز کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے بہت سامل جس لیے گا بلک کے اوپر وائٹ کنٹرانس سیمپل آپ نے ایک پلس شیپ میں یہ مارکنگ کر لینی ہے اور اس کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی کرس شیپ میں اس طرح سے آپ تھرڈ کے ساتھ یہ لائنس لگا لیں تو یہ بہت زیادہ سٹائل بھی بن جائے گا اور ہمارا یہ جو سینٹر میں ہم نے سرکل لگایا ہے یہ بھی بلکل سیکیور ہو جائے گا بس آپ نے اس کو بیک سے اچھے سے گرا لگا لینی ہے اور ہمارے ساتھے گا ہم نے اس کو اپ جہا ہاتھ شاہے گا اس کو سکر سکتی ہے گلے پہ دامن پہ سلیوز پہ اور بلیو می آپ سا زیادہ پیارا بنا سکتی ہے سو زرور ترائی کجیگا تکی جسے گا تکی سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ